انسان آجبین کی آجبین کے لئے سترہ بسجود یہ میرے آقا کا دیا ہوا سبق ہے صحابہ کا دھرایا ہوا سبق ہے اہل و بیت کا سنایا ہوا سبق ہے اولیاء اقیام کا پہایا ہوا یہی سبق دیا ہے سیدہ دلقادر گلانہ نے سبق ہو رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ مجھے اور آپ سب کو سیدہ دلقادر گلانی جیسے روشن ضمیروں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے ان کا یہی سبق ہے کوئی انسانی جبین کی آجبین کے لئے سچا مسجود کون ہر جگہ موجود کون اللہ ملویوب کون کارساز و دستگیر کون حاجت رواؤ مشکل کشا مشکل کشا اللہ ہی یا اللہ بھی وہ سبق بڑا تھندہ ہے لیکن اسے جرم کر رہے اللہ ہی یا اللہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے اللہ انہیں سلامت رکھو کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو نہ مشکل کشا کہوں نے تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی جو خود مشکلوں میں ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت رواؤ نہیں نبیوں پہ آجمائش آئیں کہ نہیں رسولوں پہ آجمائش آئیں کہ نہیں ولیوں پہ آجمائش آئیں کہ نہیں سب سے پہلا نبی اب البشر حضرت آدم امتحان کے مرحلے سے گزرتے ہوئے دست بدعاہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو ہمارا سفینہ کبھی کنار لب ستا ہی نہیں آدم نے کسے فکارا قرآن یاد دہانی کراتا ہے بزنون اِذَّا حَبَ مُغَازِبًا فَزَنَّ عَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَا بَلَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهِ الْعَلَا النَّقْدَ سُبْحَانَكُ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رات کے اندھیرے میں دریا کی گہرائی میں شکمِ ماہی میں جونس کی زبان پہ کس کا نام آیا نیو کراچی والو یونس نے قادر کو پکارا یا عبدالقادر کو پکارا اللہ کو پکارا یا عبداللہ کو پکارا تو پھر یونس کی مذہب کرنے والا کون یونس کی مشکل کشائی کرنے والا کون قرآن کی آگے بھی سنیے قرآن کہتا ہے نولا انہو کان من المصدحین لَا لَبِسَ فِي بَقْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر میرا یونس آجمائش کے اس موڑ پر امتحان کے اس مرحلے پر مجھے جاد نہ کرتا میرا نام یونس کی دبان پہ نہ آتا تو قیامت تک یونس یہیں مچھلی کے فیت میں رہتا میرے سوا یونس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ہی یونس کی دستگیری کی تو میرا اور آپ کا دستگیری کون یونس پہ مشکل آئی کسے پکارا ابراہیم کی مشکل حل کرنے والا کون یوسف کا مشکل پشاہ کون کوئے میں جان بچانے والا محل میں آن بچانے والا بچڑے ہوئے یاکوب کو اپنے بیٹے سے ملانے والا یاکوب نے کس کی نظریں مانی یاکوب نے کس کی منتیں مانی یا کسی قبر پہ لے گئے آٹا بکرا لو جی لے پکر تا دے پتر انبیاء نے نظریں کس کی مانی بولو نا رسول نے نظریں کس کی مانی بولو نا حضرت مریم کی والدہ کہتی ہے انبیاء نے نظریں کس کی مانی بطنی محضرہ فتقبل منی انکا انتا السمیع العلیم مجدت یا علمی نظرٹل محمانی سوما فلن اکلمیم اليوم انسیا یونس کا مشکل کشا یوسف کا مشکل کشا یاکوب کا مشکل کشا میرے آقا کا یہی پیغام تھا جو مکہ والوں سے حضم نہ ہوا مکہ والوں سے حضم اس لیے کہ انکم رکھتی تھی نظرانی رکھتے تھے وہ جو مرید کتار اندر کتار آتے ہیں اور نظرانے بے شمار لاتے ہیں پیر صاحب کہتے ہیں میں آؤں تو کیا دے گا تو آئے گا تو کیا لائے گا ونوے مرید آئے تو نظرانہ لے کے آئے حضرت صاحب آئے تو نظرانہ تیار رکھتے عام دنی رکھتی تھی نا اس لیے سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیں کہنے لگے کمپرمائی کر لیں کچھ کام کریں ہجرے میں بیٹھ جائیے اللہ اللہ کیجئے مسجد میں نا جی آپ مسجد میں اچھے لگتے ہیں ہم آستانوں پہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فغیر اللہ تغرونی آبود ایوہ الجاہلون وَلَتَرُّوحِ عَلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْعَتْتَ لَيَحْبَتَ النَّعْمَلُكَ وَلَتَقُونَ الْمَقْرِمِ بیٹھ جائیے اللہ اللہ کیجئے مسجد میں نا جی آپ مسجد میں اچھے لگتے ہیں ہم آستانوں پہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فغیر اللہ تغرونی آبود ایوہ الجاہلون وَلَقَرُّوحِ عَلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْعَتْتَ لَيَحْبَتَ النَّعْمَلُكَ وَلَتَقُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ دیجئے میرے پیمبر ان جاہلوں سے تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے حقوق میں کسی بندے کو شریک ہوتا دیکھوں اور چھپ رہوں تمہاری دھنکیاں اور تمہاری ترہیب مجھے راستے سے نہیں ہدا سکتی میں تُر سے کیوں ڈروں ادھر سے مسلسل تنبی ہو رہی ہے لَإِنْ أَشْرَتْ لَيَحْبَتَ النَّعْمَلُكَ وَلَتَقُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے بابو اگر آپ نے بھی میرا بابو ہونے کے باوجود اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لیا تو آپ بھی میری نرازگی سے نہیں بجھ پائیں گے بَلِلَّهَ فَعَبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاتِرِينَ یہ بگرتے ہیں تو بگڑیں ان کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلائیں جو کچھ کر سکتے ہیں کربدنیں آپ میری عبادت کیجئے آپ وفا کیجئے میں جزا دوں گا میرے معبود تُو میرا ہے میں تیرا ہوں تجھ سے بہتر وفا کرنے مالا کوئی نہیں مجھ سے بہتر جزا دینے مالا کوئی نہیں الہو العالمین میں نے تو وفا کا عدم کیا ہے وفا کے راستے پر چلوں گا اس کی قامت کا مزارہ کروں گا لیکن میرے معبود یہ اس کو محبت کا سفر مجھے تنہا کرنا ہوگا یا کچھ رفیق بھی ملیں گے رب العالمین نے فرمایا میرے معبود تجھے تنہا کیوں چھوڑوں رفا کا قبیتہ کم دا عرش پہ میں تیرا نگران ہوں عرش پہ ابو بکر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں عمر کو تیرا سپاہی بناتا ہوں عثمان کو تیرا شاگرد بناتا ہوں علی کو تیرا سپاہی بناتا ہوں وہ دیکھئے سلمان آ رہے ہیں بلال آ رہے ہیں ابو حریرہ آ رہے ہیں خالق بن بنید آ رہے ہیں عمر ابن آس آ رہے ہیں سادیب نے ابھی وقعہ سا رہے ہیں یہ تیرا لشکر ہے میرے مابوند فرش پہ تیرا لشکر ہے عرش پہ میں اسے اپنا لشکر سمجھتا ہوں تو ہجرت کرے گا تو یہ کندھوں پہ اٹھائیں گے تو چندے کی اپیل کرے گا تو یہ سوی بھی گھر میں نہیں چھوڑیں گے تیری ازدوازی دن بھی تنہا ہی ان سے گزرے گی تو یہ بیٹیاں قربان کریں گے یہ پدر احد میں جھاں نسار کریں گے میرے مابوند کنہ حرض پر کسی کے ساتھ کسی رضاکار میں اتنی وفا نہیں کی ہوگی جتنی تیرے رضاکار تجھ سے وفا کریں گے